ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سبھی تو آپ دیکھ رہے ہیں منجیت وچ چینل کو سبسکرائب کر دو لائک کرتے ہو تو بھائی آج ہماری کلونی میں ایک ایٹو سے بڑا ٹرک پلٹ گیا تو جو مالک تھا انہوں نے پہلے اس کی ایٹو نکلوا کے سائیڈ میں رکھوائی اس کے بعد اس کو صدق کروانے کے لیے جی سی بی کو بھلایا اور جو اس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر تھے ان کو بھی چھوٹ آئی اور تھوڑا ٹرک کو بھی نقشان ہوا اور یہ جو آ رہے ہیں یہ والے وائٹ میں جو ہے یہ جو کھڑے ہوئے ہمارے آگے یہ ہیں ٹرک کے مالک تو جی سی بی کو بھلا ہے جی سی بی بار بار اینگل دیکھئے دکھان سے اس کو اٹھا ہے ادھر گڑا تھا گڑے کے وجہ سے پلٹ گیا تو دیکھتے ہیں یہ کیسے سیدھا کرے گا چلو دیکھتے ہیں تو بھائی پہلے ادھر تھا اب یہ ادھر آ چکا ہے اس سے پہلے یہ اس سائیڈ تھا یہ دیکھنا بھائی اب اٹھائے گا یہ کی دم تھوڑا اس کو پیچھے کرے گا بھائی اب مجھے کمنٹ میں بتانا جس پہ جی سی بی گوٹ آتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں یہ جو جس پہ جی سی بی گوٹ آیا اس کو کیا کہتے ہیں بھائی کمنٹ میں جرور بتانا مجھے بھائی اب یہ اس کو کہے گا کوئی پتھر لگا دو تو اس کے نیچے پتھر لگایا جائے گا یہ ڈرائیور سے کہہ رہا ہے کچھ پتھر لگا دو تو یہ جو ہے بھوتر بھی ہے اس کے نیچے پتھر لگیں گے بھی یہ جو ان سے بات کر رہے ہیں یہ ہی مالک ہے اس کے اور بھائی یہ کلونی کے ایک دم اینٹریس پہ پلٹا ہوا ہے اور یہ کڈا جو ہے نا یہ نہ لے کا ہے کئی اسے کئی مہینے ہونے والے ہیں جب سے ایسا ہی ہے یہ دیکھنا بھائی ابھی سیدھا کرے گا اب یہ یہ بھائی کر دیا سیدھا اب اس کو تھوڑا اور لگائے گا تاک کہ آگ گے ہو جائے جان دے جان دے اب یہ دیکھنا بھائی اس کو تھوڑا اور لگائے گا تاک کہ آگ گے ہو جائے یہ بھائی اس پہ اتنے بھائی ایسا ہی چلتا روڑ تھا مین ملک کلونی کا مین روڑ ہے اس وجہ سے اس پہ اتنے ویکل ہیں اور بھائی ابھی سیدھا کر کے جو تیرنس کے آگے والی ہے اس سے اس کو دھکے لے گا تھوڑا سا اٹھائے گا اس کے بعد دھکے لے گا بھائی اس کے لئے بہت چھٹکے ہوگا کام ہوتا ہے یہ بھائی اس نے اٹھائی اور یہ مار جیسا بھائی اس کے لئے بھائی اس کے لئے